آج روٹی پکی پکائی آپ کو مل گئی ہے اور آپ ملک کے اندر ڈاکٹر تو گھڑیا بنے ہوئے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن یہی سے پڑھ کر کے نکلے تھے جن کو مسٹر مسٹن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راک کر دیا جائے تو اس کی راک سے بھی انگریز کی دشمنی بھی بھو آئے گی جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کر دی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کے کوئی تفریق نہیں ہو دی ہم آج بھی کام کر رہے ہیں میرے بعض دوستوں نے مجھے آج ڈاکٹر تو گھڑیا جی کا کیئے پریس کانفرنس پہ جی جس میں محترم ڈاکٹر صاحب بالیوان کے سلسلے میں یہ بتا رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت ان کی ماں ہے دارالعلوم دیوبند ان کا باپ ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کو دارالعلوم دیوبند کو اور جمعیت علماء کو بند کیا جائے یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند سے طالبان کا رشتہ کیا ہے آیا جمعیت علماء ہند ان کا چچا ہے تایا ہے مامو ہے خالو ہے کون ہے یہ نہیں بتایا لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ تبلیغی جماعت سے جوڑا گیا تبلیغی جماعت تو ایک ایسی جماعت ہے جو ایسی دھارمی جماعت ہے کہ وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو جو بات بتاتے ہیں وہ زمین کے نیچے کی ہوتی ہے کہ موت کے بعد تجھے کس چیز کا جواب دینا ہوگا اور تو اپنے قبر کے اندر کس طرح چین اور سکون سے رہ سکے گا اور یا آسمان کے اوپر کی بات بتاتے ہیں کہ موت کے بعد کس طرح جنت میں پہنچ سکتا ہے اور کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہے باقی اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی بتا نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے جھگڑے میں ڈالتے ہیں کاریبان سے ان کا رشتہ اور سمبند کیسے جوڑ دیا ڈاکٹر صاحب نے مجھے حیرت ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو یہ کہتے ہیں کہ بند کر دیا جائے میں یہ یقین کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے ڈاکٹر صاحب بلکل ناواقف ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند تو سن اٹھالہ سو چھیاسٹ میں جب بنا آئے جب اٹھالہ سو ستاون کا جہاد جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے اس میں ناکامی ہو گئی اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے مجاہد تھے اور جنگ کر رہے تھے غلامی کے خراب ان کو چنچن کر دلی کے اندر پھانسی دے دی گئی تین تیس ہزار علماء کو جلی کے اندر قتل کیا گیا اور لاوکلے سے لے گا کہ جام مسجد تک جو درخت تھے ان پر ان کو رٹھا دیا گیا اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو بنایا گیا دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے ثبوتوں نے لوہا لیا ہے انگریلی حکومت کا لاکتر صاحب نہیں جانتے کہ حضرت شیخ علیند مولانا محمود حسن یہی سے پڑھ کر کے نکلے تھے جن کو مسٹر مسٹر یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ علیند کو جلا کر راک کر دیا جائے تو اس کی راک سے بھی انگریز کی دشمنی ہی بو آئی تھی وہ آدمی ایسا ہے کہ جو مارٹا کی جیل تک پہنچ گیا اور انگریز نے گرفتار کر کے ان کو سات سمندر پار باں بھیج دیا مارٹا کی جیل کے اندر شیخ علیند گئے اور انہیں چار سال رہے وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے مارٹا کی جیل میں مولانا اوزہر گل گئے وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے حکیم نصرت حسین غالیپور کے تھے وہ گئے وہ دارالعلوم دیوبند کے طالبہ علم تھے اور ایسے طالبہ علم تھے کہ وہ وہیں مر گئے اور وہیں ان کے قبر ہے مارٹا کے اندر ان سے انگریز نے کہا جب کیماری لمبی ہوئی کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے آپ جائے اپنے بطن میں انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے اپنے بطن کی زندگی منظور نہیں ہے کہ میں انگریز سے معافی مان کر دیں گے ہاں سے جاؤں چنانچہ مر گئے اور وہیں دفن ہو گئے مولانا احمدنی دارالعلوم دیوبند کے طالب ہیں مارٹا کی جیل میں رہے مولانا وحید عامد دیوبند کے طالب ہیں مارٹا کی جیل کے اندر رہے یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے دارالعلوم دیوبند نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو بند کرانا چاہتے ہو یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو چھوڑنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے اور آپ کے پوروجوں نے کیا کردار ادا کیا ہے زبان کی لپا لپی تو بہت آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا تو چاہیے تاریخ کے عوراق کو ورقوں کو پلٹنا تو چاہیے آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا نو نو دس دس سال جیلوں کے اندر رہے مولانا مدنی سہار انکور کی جیل میں رہے مارٹا کی جیل میں رہے پراد آباد کی جیل میں رہے پریڑی کی جیل میں رہے نینی جیل الہاباد میں رہے سابرمتی جیل میں رہے مولانا عبد الرحمن جیلوں میں رہے یہ سب کون تھے وہی تھے جن کو داراللوم دیوبند نے پیدا کیا تھا آپ کوئی مثال پیش کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا آپ آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں مگر یہ بات حفیقت کے خلاف ہے جمعیت علماء ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کا رشتہ جمعیت علماء ہیں سے کیا ہے مولانا مدنی جمعیت علماء کے سطر کے تقریباً دس سانی انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے سطر ہے آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر دو قومی نظریہ کو نہیں مانتی غلط ہے اس ملک کے سب بسنے والے ایک ایک قوم ہیں جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کر دی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کے کوئی تفریق نہیں ہوتی ہم آج بھی کام کر رہے ہیں ہم نے کیرڑا کے اندر کام کیا ایک مکام چار لاکھ روپیہ کا بنائے ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا ڈاکٹر صاحب محترم آپ ثابت کریں کہ آپ نے پھرت ہندووں کے لئے کام کیا ہے تو کئے مسلمان پھرت مسلمانوں کے لئے کام کیا ہے آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں ہم آج بھی کام کر رہے ہیں آپ کا یہ بیان بمبئی کے لئے ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں کوکن کے راقے کے اندر آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور کتنا کام ہندووں کے لیے کیا ہے ہمارے یہاں کوئی دفریق نہیں ہم نے تینکیس مکان ہے جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے پندرہ مکان غیر مسلموں کے ہیں جن کے اندر ہم بنا کر دے رہے ہیں اس کے اندر ایک دو مکان مرمت کے بھی ہیں باقی ہم پورے مکان بنا کر کے دے رہے ہیں ایک مکان کے اوپر حد ساڑھے تین سے دے کر چال لاکھ روپیہ تک ہے ہمارے ندرد سب ایک قومیں دو قومیں نہیں ہیں یہ آپ کا ندریا ہے ہمارا ندریا تو ایک ہی ہے یہ کام جمعیت علماء ہند کر رہی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کیا جائے تو آپ یہ بتائیے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیے اور آپ میڈیا کے اندر بوڑیے کہ آپ نے کتنے کام کی ہیں جس کے اندر پریشان حال اور پڑک ہندووں کے آپ نے مدد کی ہے تو مسلمانوں کی بھی مدد کیا آپ بتائیں پھر اس کے بعد کہیں کہ جب یہ طریقہ کے دروازے کو مدد کر دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے سمجھنی چاہیے سب کو ایک ہی راٹنی سے نہیں ہاں کا جا سکتا آپ جو بات کہیں آپ ایک مدار آدمی ہیں اس کے بعد آپ یہ بات کہیں جن چینوں کو جن مداروں کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں یہ مدارے تو ہندوستان کی جان ہیں اور صحیح رخ کو پیش کر رہے ہیں میں نہیں مانتا کہ کسی مدھب کا ماننے والا اس نفرت کی سیاست کو قبول کرے گا جو کر رہا ہے وہ کسی مدھب سے تعلق نہیں رکھتا غلط بات کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بوجھ کر بات کرنی چاہیے غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالنی چاہیے میرے دن میں آپ کے قدر ہے آپ ایک محترم آدمی ہیں مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ جیسے آدمی شہرت یافتہ آدمی ایسی بات کرے میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں میں نے آپ کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سنا تھا ایک صاحب نمی جس کلایا جب مہن بھاگوٹ جی نے آسام کے اندر یہ کہا کہ ملک کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے ہندو اور مسلمان سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ان کے لگوں کے اندر جو خون دور رہا ہے وہ ایک ہی خون ہے کوئی تفریق نہیں ہے اس کے اوپر آپ مہن بھاگوٹ جی کے اوپر کتنا نالاز ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آر ایسیس کے سنچالک کی یہ بات بڑی بہترین بات تھی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو زندہ کس طرح لکھا جا سکتا ہے اور اپنے اس ملک کے اندر امن و امان کی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے آپ نے ان کے ذات کے اوپر بھی کیچہ روچا لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے اور جس رخ پر آپ چل رہے ہیں وہ رخ غلط ہے